بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کے لئے سپائسی چکن رول پرائٹھا بنانے لگی ہوں اس کے انگریڈینٹس یہاں پر آپ کے سامنے ہیں چلیں میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں یہاں پر آٹا جو ہے میں نے لے لیا ہے آٹے کو میں نے گون کر رکھ لیا پہلے سے اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون نمک کی ڈالی ہے اور یہاں پر چکن لے لیا ہے آدھا کلو سبز مرچیں نی ہیں تین سے چار عدد پتلی لمبی لمبی کاٹھ لی ہیں دو عدد لیمان لیے ہیں دہی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون مسالے لیے ہیں ون ٹیبل سپون ریڈ میرج ہاف ٹی سپون سفید سیرہ ون ٹیبل سپون چلی فلیکس اور کیا ہے اجوائن ہے اجوائن ہاف ٹی سپون ہے اور کالی میرج ہے یہ بھی ہے ہاف ٹی سپون اور نمک ہے ون ٹیبل سپون یہ گرین چلی ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ دو چمچے ہیں تقریباً یہاں پر پیاز لیا ہے اور پنگو بھی لیا ہے ساب سے پہلے کڑائی میں ہم چکن ڈال لیتے ہیں اور یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے یہ ڈال لیتے ہیں دہی ڈال لیتے ہیں اور 2 ٹیبل سپون اویل ڈال لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے ہمیں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے اسی کڑائی میں ہی میں نے رکھ لیا ہے اقریباً 30 منٹس کے لیے چکن کو میرینیٹ ہوئے 30 منٹس ہو گئے ہیں اب میں اس کو چولے پر رکھوں گی اسی کڑائی میں ہی کڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر ڈھکن دے لیتے ہیں اور اتی دیر میں یہ گل جائے گا تقریباً 5 سے 6 منٹ لگیں گے چکن کو گلنے میں چکن کو گل رہے ہیں یہاں پر سوس پناہ لیتے ہیں جتنی دیر میں چکن گل رہے ہیں یہاں پر یہ میں نے دہی لے لیا ہے 4 ٹیبل سپون میونیز لونگی میں تقریباً 3 ٹیبل سپون اور یہ جو میں نے آپ کو گرین چیلی دکھائی تھی یہ بھی لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کے اچھے سے رول پراتھے کے لیے سوس تیار ہو گیا پراتھا تیار کر لیتے ہیں ہم پراتھا تیار کر لیتے ہیں ہم نے اس کو پتلا بنانے جتنا پتلا ہوتا ہے اتنا ہی زبردست پراتھا بنے گا پراتھا پائلنگ کر لیتے ہیں اس کی تھوڑا سا خوشکا ڈالیں گے اس کی اوپر میں پیڑا اس طرح بناتی ہوں آپ جیسے چائیں بنا سکتے ہیں اپنے طریقے سے اس کی اوپر ہیں پہدہ اس کی یہاں پراتھا کریں چکن کو چکن تیار ہو چکا ہے جب تک چکن گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ اس کے اندر رول پرائٹے تیار کریں گے جب تک ہم پرائٹے بنا لیتے ہیں پیڑا لیا میں نے پیڑا لیتے ہیں پیڑا لیتے ہیں پرائٹہ تیار ہو گیا ہے اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پیڑا لیتے ہیں پیڑا لیتے ہیں پورا پورا سپائسز بڑھانے کے لئے اس پہ سبت مرچوں ایڈ کرتی ہیں لیمن بھی ڈال لیتے ہیں پیاس ڈال لیتے ہیں پیاس ڈال لیتے ہیں 2 ڈال لیتے ہیں پیوپٹ دے ہیں root ٹوپک سبز میرز ڈال لیتے ہیں لیمن چود لیتے ہیں مزیدار رول پراتھے تیار ہیں چکن رول پراتھے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ کھا ڈالیں گے اس کے اوپر میں پیڑا اس طرح بناتی ہوں آپ جیسے چائیں بنا سکتے ہیں اپنے طریقے سے پیڑا تیار ہو گئے پیڑے بنا لئیے میں نے آپ میں ان کے پراتھے تیار کرنے لگی ہوں 5 منٹس گزر گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں چکن کو چکن تیار ہو چکا ہے جب تک سکن گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ اس کے اندر رول پراتھے تیار کریں گے جب تک ہم پراتھے بنا لیتے ہیں پیڑا لیا میں نے باریک سے اس کو بھیل لیتے ہیں ملکی سی آئلنگ کر لیتے ہیں اس کو راتھا تیار ہو گیا ہے ہم اس کو بلیٹ میں نکال لیتے ہیں چلیں جی اب تیار کرتے ہیں پراتھا یہ دیکھیں فرائمز یہ ہم آپ کو دیکھیں گے آپ کے آرے ہو گیا ہے آپ کے آرے ہو گیا ہے سپائسز بڑھانے کے لیے اس پر سبز میرچوں ایڈ کر دی ہیں آپ لیمن بھی ڈال لیتے ہیں ہم جیاز ڈال لیتے ہیں جیاز ڈال لیتے ہیں جیاز ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں بند کو بھی ہو گیا ہے جیاز ڈال لیتے ہیں جیاز ڈال لیتے ہیں جیاز ڈال لیتے ہیں سپائسز بڑھانے کے لیے اس پر سبز میرچوں ایڈ کر دی ہیں لیمن بھی ڈال لیتے ہیں ہم بند کو بھی ڈال لیتے ہیں جیاز ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں ٹوٹھپک دو ٹوٹھپک لگا لیتے ہیں ٹوپنگ کر لیتے ہیں سب اس میریس ڈال لیتے ہیں لیمان ہی چوڑ لیتے ہیں اس کو ٹوٹھپک سے بند کر دیتے ہیں مزیدار کسن کے رول پراتھے بن گئے ہیں مزیدار ٹیسٹی رول پراتھے تیار ہیں چکن رول پراتھے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ